بندہ جیل میں بند مافیا موقتار انساری کے ودایق بیٹے ابباس انساری کے مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہی جہاں مانی لانڈرنگ معاملے میں گرفتار ابباس انساری کو پریاغرات کی جنپتی آیالے نے دوبارہ چھے دنوں کے لئے ایڈی کی کسٹیڈی ریمانڈ پر بھیج دی اور ایڈی کی طرف سے کورٹ میں عرضی دی گئی ہے کہ ابباس انساری کی کسٹیڈی ریمانڈ کو بڑھائے جائے اور ابھی کئی بندوں پر ابباس انساری سے پوچھت کی جانی ہے جیسے میں دوبارہ اس کی کسٹیڈی ریمانڈ بہت ضروری ہے ساتھی ایڈی نے اپنی عرضی میں ساتھ دنوں کے لئے دوبارہ ابباس انساری کی کسٹیڈی مانگی جس کے بعد کورٹ نے موجود ابباس انساری کے وکیلوں نے آپتی بھی درج کرائی لیکن کورٹ نے دونوں پکشوں کو سننے کے بعد ابباس انساری کو گلچ چھے دنوں تک کے لئے ایڈی کی کسٹیڈی میں بھیج دیا اور کورٹ نے ایڈی کو نردیشت کیا ہے ابباس انساری کا پروپر میڈ ایڈی کل چیک اپ کرایا جائے گا ضرورت پڑھنے پر اس کے وکیلوں سے ملنے دیا جائے گا اور اس کو ٹورچر نہیں کیا جائے گا دراصل دراصل انسپورٹن ڈائریکٹر دوارہ پانچ نومبر کو ان کو کورٹ کے سامنے پروڈیوز کیا گیا تھا کہ ہم سے ان سے ہم کو کچھ انکوائری کرنی ہے پوستاج کرنی ہے اسی سلسلے میں ان کو پیس کیا گیا تھا جس کے پورٹ نے جو ہے بارہ نومبر دو ہزار بائس کے دو بجے دن تک ایڈی کی کسٹیڈی میں ان کو ریمانٹ دیا تھا بٹ بارہ تاریخ کل سکنڈ سٹر ڈے ہونے کی وجہ سے ایڈی آفیسروں نے جو ہے آج ان کو پروڈیوز اونرابیل کوڈل کا سامنے کیا ڈشٹک جج مہد ہے چونکہ چھٹی پہ تھے اس وجہ سے ایڈیشنل ڈشٹک انسٹسن جج جج فرشٹ کہاں ان کو پروڈیوز کیا گیا ہے کہ ہم کو کچھ انکوائری کرنی ہے کہ اس کے سلسلے میں جو پوری ابھی نہیں ہو پائی ہے جس پر انہوں نے سات دن کی ریمانڈ کے بات کہی تھی جس پر انریبیل کوڈ نے جو ہے 18 تاریخ کو دو بجے دن دو بجے دن تک کیلئے ریمانڈ سکرک کیا ہے اب 18 تاریخ کو آنا ہے دو بے یا تک ان کو پیش ہونا ہے ہاں کی نامے طرف کا نام پر اچھے شمسل اسلام صدیق ایڈوکیٹ اور ہمارے ساتھ بچاؤ پچھ کے دیوکتہ ہمارے ساتھ لیلن سنگ ایڈوکیٹ آجے سیروازتو نیاز حروب شمسل حسن یہ تمام ایڈوکیٹ اور تمام ایڈوکیٹ ساتھ ہمارے ساتھ